بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ دو کپ سب سپیاس کٹی ہوئی اور دو کپ ٹماٹر فائنلی چھوک کر لیں ان کو دس ہری میرچیں کٹ لیں اور دو کھانے کے چمچ لہسن ازرک کا پیسٹ ہے اس میں میں نے کھانے کا ایک چمچ دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ کشمیری لال مرچ اور نمک آفاس بھی ذائقہ لیں گے آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک کھانے کا چمچ گھرم سالہ پاورڈر پہلے آپ ایک کپ کوکنگ آئل کو گھرم کریں اور بھینیوں کو فرائی ہونے کے لیے اس میں ڈال دیں کوشش کریں کہ بھینیوں کو فرائی کرنے کے لیے آئل تھوڑا زیادہ استعمال کریں کیونکہ اگر آپ نے کم آئل میں بھینیاں فرائی کی تو یہ گل جائیں گی اور ان کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا تو آپ نے ان کو تیز آنچ پر فرائی کرنے ہے جب تک بھینیاں فرائی ہوں گی ہم دوسری طرف سالن بنا لیتے ہیں اس کے لیے آپ آدھا کپ کوکنگ آئل کو گھرم کریں اور اس میں پیاز ڈال دیں اس میں تیز آنچ پر فرائی کریں اور پیاز کو فرائی کریں اگر سب پیاز اگل بن نہیں ہے تو آپ پیاز بھی استعمال کر سکتی ہیں میں نے پیاز کو صرف ایک میل کے لیے فرائی کیا ہے اور آپ نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر فرائی کرنے بینڈیاں میں بھی آپ ہلکا ہلکا چمچ چلاتے رہیں اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ بینڈیاں آپ پہلے اچھی طرح سے دولیں اور ان کو خوشک کرنے اس کے بعد کھاتے ورنہ ان کے اوپر بہت سارا دیت آ جائے گا اس طرح سے اور وہ اوپر چپک جائے گا اور مٹی بھی نہیں اترے گی اچھی طرح سے دھول نہیں سکیں گی اور انہیں فرائی کرنا بھی مشکل ہوگا لینڈیاں کو آپ فرائی کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ آسانی سے فریز ہو سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ پکن سارا سپیز ہے اس کے اندر پانی بھی ملگود ہے لیکن یہ ساری چیزوں کو پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ پک جائے گا تو اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سرائی کر لیں گے تو یہ گھر جائے گا اس لیے میں نے اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے فرائی کیا اور یہ اسی طرح سے سفید ہے اب اس میں لہسن ڈال دیتی ہوں لہسن کے ساتھ آپ نے اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے دوبارہ فرائی کرنا ہے لینیوں کو آپ ساتھ ساتھ ہلاتے رہے اور دیکھیں جب ان کا لیس ختم ہو جائے تو آپ نے ان کا چولہ بن کر دینا ہے اب آپ دیکھیں ان کے اندر کوئی لیس باقی نہیں رہا لیکن یہ سبس کلر نہیں ہے تو اب میں نے ان کا چولہ بن کر دینا ہے اور ان کو اوئل میں سے نچور کے نکال دینا ہے اب آپ نے چو مین پر لیسن ڈال چکو مینٹ میں نے اس کو بھونا اب اس میں میں مسالے ڈال رہی ہوں ہمیلی کوڈر اس میں ملے نمک آپ اس پر جائکا ڈالیں میں اس میں اکچائے کا چمٹ آ رہی ہوں اس میں ملے کھانے کا چمٹ لازمیل فقط distorted ملے کھانے کا چчики ایسی طرح سے مکش کریں ایک میند کے لیے کمس چلائیں میں یہ سارا اس وقت تیز آنچ پہ ہی بنا رہی ہوں اس کا چولہ میں نے آہستہ نہیں کیا ایسے بھون جائیں تو آپ نے اس میں ٹیماتر ڈال دینا ہے اب میں اس میں ٹیماتر ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہری میٹ پہ ڈال دیں اب آپ نے ان کو ٹیز آنچ پہ ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے کہ ٹیماتر کا پانی کچھ ہو جائیں اب آپ کوئلے کو گرم ہونے کے لیے رکھیں اور یہ دیکھیں ہماری ٹھکن آپ بھون گئی ہے لیکن یہ واعت ہے حالکہ یہ مکمل بھون کسی ہے اگر میں آپ کو دیکھا سکوں تو یہ دیکھیں یہ مکمل گل ہی ہے اب یہ اچھی طرح سے بھون گیا میں نے تقریباً اسے آرکھ سپنٹ بھوننا ہے اب اس میں میں بھیلیاں ملا رہی ہوں بھیلیوں کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں بھونا ایسی طرح سے نچوڑی اور ایسی طرح بینیاں ڈال کے آپ اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے بھون لیں اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوشک ہو جائیں گے تو زیادہ ہلکی آنچوں لان لیں لیکن چمچ احساس سے چلانی ہے کہ بینیاں سوٹ نہ جائیں کیونکہ یہ تقریباً سپرائی کرتے ہوئے گھر جاتی ہے بینیاں اب بینیاں بھول لیں تو آپ نے اس کا فلیم بیلکل لوگ کر دینے اور کوئلے کو سینٹر میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر چند کترے کوکنگ ڈپ کر دیں ڈھکن دے دیں اور چولہ بند کر دیں اب آپ نے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے میں نے تقریباً دس منٹ کے لئے اس کو اسی طرح بند رہنے دیا اب میں اس کا ڈھکنہ ٹا رہی ہوں بہت پیاری خوشوی ہے کوئلہ نکال لیں اب اضافی آئل آپ اس میں سے نکال سکتی ہیں ہمارا بھنڈی تکہ تیار ہو گیا ہے بہت مزدار سالن ہوتا ہے یہ میں اکثر بناتی رہتی ہوں میرے بچوں کو بہت پسند ہے آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ